سولینڈ ڈوان ریول ٹانگ سیکٹ کے اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم ہوئے یہاں کو دیکھتے ہیں جو کی مند میں کہتا ہے کہ لگ بگ سبھی سپارٹس آ چکی ہیں اور یہاں تک کی ہولی سپریٹ سیکٹ کے لوگ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اور ہولی سپریٹ کے جو لوگیں ان سبھی نے ہی ہیٹ سپین لکھی ہیں اور میں صرف یہی دیکھ سکتا ہوں کہ جو ٹانگیاں ہے وہی سب سے آگے بیٹھی ہیں تو شاید اس کی جو پوزیشن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی اور اس سپارٹ کے پیچھے جو وومن ہے وہ مجھے کافی فیملیئر سے دکھ رہی ہے کیا وہی انہیں لیڈ کرنے والی ٹیچر ہے اور تو جو اس نور ڈیمن سیکٹ ہے وہ بھی یہاں پہ کافی جلدی آگئی تھی اور جو وینہ اور موزو یہ وہ سب سے آگے بیٹھ رکھی ہیں اور وہ دونوں کشنا کوشتوں فس فسا کے بات کر رہی ہیں جس کے بعد ہمیں زو تیارن کے سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ زو تیارن کہتا ہے کہ ہول ماشٹر ہونگ چین آپ کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کی اب سیچویشن کیسی ہے جس پہ زنگ ہونگ چن کہتا ہے کہ یور ہائنیس چنتا جتانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جن ایمپیریل فیزیسن ڈولوں کو بھیجاتا ان کی تیکبال کرنے کے لیے اس سے ان کی سیچویشن کافی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور اب بات بس اتنی سی ہے کہ ان کے جو سکھ ہمیں وہ کافی زیادہ گہرے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ انہیں پوری طریقے سے ریکور ہونے میں کم سے کم سال بڑھ لگ جائے گا جس پہ زو تیارن کہتا ہے کہ تب تک سب کچھ ٹھیک ہے جب تک کہ اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ دونوں ہی ہمارے ایمپائر کے پلرز ہیں تو پلیز میرے ان شبدوں کو زیا ہونگ چین اور مینگ ہونگ چین تنگ ضرور پہنچا دینا وہ لوگ صرف اپنی لوس کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد کیا وہ اسے فیوچر کے اندر کریکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے پورا ویسواس ہے کہ ایک دن وہ شیرک اکیڈمی کے ان لوگوں کو ضرور ہرائیں گے اور اسی اس کو سن کے جو زنگ ہونگ چین ہوتا ہے وہ ان کا شکریہ دا کرتا ہے جس پہ زو تیارن کہتا ہے کہ ہال ماشر ہونگ چین مجھے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو برائٹ کیپٹل سٹی اکیڈمی ہے کیا وہ آج شیرک اکیڈمی کو کچھل کے رکھ سکتی ہے کیا اور اس بات کو سن کے زنگ ہونگ چین تھوڑا گھبراتے ہوئے کہتا ہے کی ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے مورل کو بڑھایا جائے اور اپنے پراکرام پرتشتہ کو مٹی میں ملایا جائے لیکن مجھے کہنا پڑے گا کی برائٹ کیپٹل سٹی اکیڈمی اور ہماری روائل اکیڈمی کے سٹریندھ کے بیچ میں اب بھی گیپ ہے جبکہ وانکیر سے نپٹنا کافی زیادہ مشکل ہے اور اس جن میچ کے اینڈ میں اس کی جو ایکسپلوسیو کومبیٹ پاور تھی وہ ایک ایٹ رنگز کے سول ڈول اور لیول وارئر کے برابر کی تھی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سمبف نہیں ہے کہ وہ میرے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاوٹر کو ہرا سکتی اور وانکیر جیسی کیپٹن کے ساتھ جو شیرک سکوارڈ ہے اس کے پاس ایک کافی زیادہ پاورفل فائٹنگ فورس ہے جس پہ زوت یارن کہتا ہے کہ ہزاروں سالوں کا جو شیرک اکیڈمی کا بڑیا سا اتحاس ہے اسے ہم حلقے میں نہیں لے سکتے ہیں اور یہاں تک کی ویسے ان کا جو اتحاس ہے وہ کافی بڑیا ہے لیکن تب بھی اسے بنائے رکھنے کے لیے انہیں ٹیلنٹس کی کافی زیادہ ضرورت ہے لیکن جہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں اس کے حساب سے ٹانگ سٹ اور سیرک سوارڈ کے اندر جو میمبر سے وہ ان کے ینگر جنریشن کے سب سے بیسٹ ٹیلنٹس ہیں اور واقعی میں گرینڈ ماسٹر کی بات میں دم تو ہے جس کے بعد ریفری آناؤنس کرتا ہے کہ کارٹر فائنلز کا جو فرسٹ میچ ہے وہ شیرک اکیڈمی اور برائٹ کیپیٹل سٹی سول انجینئر کولیج سکوارڈ کے بیچ میں ہے اور اس میچ میں وانکیر اور لوزن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور لوزن کہتا ہے کہ ہیلو گولڈن ڈرائگن گرل یہ میری لئے واقعی میں کافی سممان کی بات ہے جو میں تمہارے ساتھ کمپیٹ کر پا رہا ہوں تو پلیز میرا تھوڑا سا دھیان رکھئے گا جس پہ وانکیر کچھ بھی کہے بینا اسے اگنور مار کے یہاں سے جانے لگتی ہے اور اس وجہ سے اس بندے کے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور ریفری کہتا ہے کہ بچے یہ تو بلکل بھی مت سوچنا کہ تم اچھے دیکھتے ہو تو وہ تمہارے اوپر آسان رہے گی اور میری مانا تو تم تھوڑا زیادہ کیرفل رہنا جس پہ لوجن کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا ایڈوائز لے بہت بہت دھنیواد اور سینئر میں پتہ کیرفل رہوں گا اور جیسے ہی ان دونوں کی بیچ کی بیٹل شروع ہوتی ہے تو وانکیر ہر بار کی طرح ایک کافی دھماکے دار شروعات کرتی اور کافی تیجی سے آگے بڑھنے لگتی ہے جبکہ اس طرف لوجن ترنتی اپنے ونگز کو باہر نکال کے ہوا میں آ جاتا ہے اور پلک جھپکتے یہ کافی زیادہ ہائٹ پہ آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کے ریفری من میں کہتا ہے کہ بچے بہت اچھے اور ایک سول انجینئر ہوتے ہوئے بھی یہ کافی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اپنی خود کی اس ٹریند کو کیسے استعمال کیا جائے دشمنوں کی ویکنیس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جبکہ اس طرف لوجن ترنتی اپنی انویسبل شیلڈ کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جبکہ وانکیئر بھاگتے ہوئے اس کے نیچے آ جاتی ہے اور یہ ترنتی ایک کافی تگڑی اور اونچی چھلنگ لگا کے اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وانکیئر کو اتنی اونچی چھلنگ لگاتے دیکھ کے یہ اس بندے کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور تبیہ وانکیئر اتنی اونچی چھلنگ لگا کے سیدھے اس کے انویسبل شیلڈ کے اوپر لینڈ کرتی ہے اور جیسے وانکیئر اس کے اوپر لینڈ کرتی ہے کھڑاتی ہوئی آواج میں کہتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ بھاری ہے اور اس کی وجہ سے اب میں اور زیادہ اڑ نہیں سکتا ہوں اور وانکیور کتنے زیادہ وجن کی وجہ سے اس بندے کو اڑنے میں کافی زیادہ دکت ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد یہ کسی طرح کے کے سول ٹول کو باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ اب صرف یہی ایک لوتا راستہ رہ گیا ہے اور یہ ترانتی کسی طرح کے کے کینن کو باہر نکال لیتا ہے تو وانکیور بھی اس سیز کو دیکھ کے اپنی گولڈن ڈریگن کی پاور کو ریلیز کرنے لگتی ہے اور اس پر ایک کہ ان دونوں کی ہوا کی فائٹ کو دیکھ کے آڈینس بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے بھگوان یہ گولڈن ڈریگن تو انولین ریبل ہے اور واقعی میں یہ جو گولڈن ڈریگن گرل ہے یہ کافی زیادہ سٹرانگ ہے جبکہ اس طرف ہی آمن میں کہتا ہے کہ ویسے تو سبھی لوگوں کو اس کی پاور کے بارے میں کافی سپشٹ روپ سے پتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس کی جو ڈیفینس ایبلیٹی ہے وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوزن ہوتا ہے وہ کسی طرح کے کے سولٹ ٹول کو باہر نکالتا ہے اور وہ ترانتی وانکیور پہ اپنے سینے پہ اٹیچ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے کافی زیادہ انرجی ریلیس ہوتا ہے جس کی فورس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ تیجی سے جا کے پروٹیکشن بریئر پہ کافی زور سے جا بڑھتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت انجرڈ بھی ہو جاتا ہے جبکہ وانکیور کے نیچے سے انونسیبل شیلڈ ہر جانے کی وجہ سے وانکیور کافی زور سے زمین پہ لینڈ کرتی ہے جبکہ لوزوں کی وانکیئر کو دیکھ کی کافی گندی فٹ رکھی ہوتی اور ایمن میں کہتا ہے کہ یہ وانکیئر تو منٹلیک اتنی زیادہ سٹرونگ ہے اور اب میں اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں ڈنگ زیابو نے اتنی آسانی سے ہار کیوں مان لی تھی اور مجھے پورا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کے اور میرے بیچ میں ڈسٹینس بنا رہے اور یہی اس سے بچنے کا ایک لوٹا طریقہ ہے جبکہ اس طرف وانکیئر گولنڈ ریگن اسپیئر سے اٹیک کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس بندے کی اور بھی گندی فٹ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جس کے ترنت بعد یہ اپنے چیش پر لگے بے اس وقت بیپن سے ایک کافی ختلناک اٹیک وانکیئر کی طرف کر دیتا ہے اور یہ اٹیک سیدھے وانکیئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جسے وانکیئر کے لگتا ہے تو وہاں پہ یہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے اور لوزن کو جب وانکیئر سامنے نہیں دکھتی ہے تو لوزن کافی چونک جاتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کی کیا وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے کیا اور آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا تو میں اس پہ تھوڑا اور رحم دکھاتا اور تب ہی ریفری کہتا ہے کہ میچ ختم ہو چکا ہے تو پلیز اپنے رائیول کے اوپر تھوڑی دیا دکھاؤ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وانکیئر نے اپنے گولڈن ڈریگن سپیئر کو پیچھے سے اس کی گردن پر پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہوتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے لوزن کے ساتھ ساتھ آڈینس بھی کافی حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کی کیا یہ یہاں تک کی ٹیلیپورٹ بھی کر سکتی ہے کیا اور بھائے لوگ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہاوتیان ہیمر اور جو گولڈن ڈریگن سپیئر ہے ان دونوں میں سے کونسا ویپن زیادہ سٹرونگ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سول لینڈ کی سٹوری کے اندر جو کافی زیادہ پاورفل ویپن سے انہیں تین کٹیگریز کے اندر باتا گیا ہے جن میں سے جو کٹیگریز سب سے ٹاپ پہ ہے وہ الٹرا ڈیوائن ویپن ہے جس کے اندر سی گوڈ کا ٹرائیڈن اسورہ گوڈ کی سوارڈ جیسے کافی خترناک اور پاورفل ویپنز آتے ہیں اور یہاں تک کہ جو اسورہ گوڈ کی سوارڈ ہے وہ بھی چوتھے یا پھر پانچوے نمر پہ آتی ہے پاور کے معاملے میں لیکن اس کٹیگریز میں جو ٹاپ پہ ہے وہ ڈرائیڈ گوڈ کا سپیئر ہے اور جو سیکنڈ کٹیگریز ہے وہ سوڈو الٹرا ڈیوائن ویپنز کی ہے اور اس کٹیگریز کے اندر وہ ویپنز آتے ہیں جو کی پوری طریقے سے الٹرا ڈیوائن ویپن نہیں ہوتے ہیں لیکن پاور کے معاملے میں یہ بس ان سے تھوڑے ہی کمزور ہوتے ہیں اور جو تھرڈ کٹیگریز ہے وہ ڈیوائن ویپنز کی ہے جس میں ہوتیان ہیمر ایرت نمبر پہ رینگ کرتا ہے جبکہ جو پہلے نمبر پہ وہ گولڈن ڈرائیڈ اسپیئر ہے جسے ابھی ورطمان میں وانگ کیئر استعمال کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ سول لینڈ کی اس پوری سٹوری کے اندر اسے تانگ سن ہوئی ہو وانگ ڈانگر وانگ کیئر تانگ وولین اور تانج یاوو ہے جو کہ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اسے صرف وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس ڈرائیڈ گوڈ کی مارسل سول یا پھر بلڈ لائن ہو اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور زبر جستی اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو گولڈن ڈرائیڈ اسپیئر ہے یہ تورانتی اس کی وائٹل فورس کو ایبزورپ کر لے گا جس کی وجہ سے وہ پرسن وہیں مارا جائے گا اور اگر کوئی اسے انجڈ بھی ہوتا ہے تو بھی یہ اس کی وائٹل فورس کو ایبزورپ کر لے گا جس سے کی وہ بندہ مارا جائے گا اور اگر وہ بندہ کسی طریقے سے نہیں مرتا ہے تو گولڈن ڈرائیڈ اسپیئر کے دوارہ جو اس کے اوپر زکم آئے ہوں گے وہ کافی زیادہ گھیرے ہوں گے جس کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہ کے برابر ہوں گے اور گولڈن ڈرائیڈ اسپیئر جو بھی وائٹلیٹی کو یا انرجی کو ایبزورپ کرتا ہے اسے یہ فیلٹر کر کے اپنے آنر کو پروائیڈ کرتا ہے جس سے کی فائٹنگ کے دوران جو اسے یوز کر رہا ہے اس کی پاور اور شٹریند بڑھتی رہتی ہے اور اگر یہ ڈرائیڈ گوڈ کی کسی بھی ڈسینڈنٹ کو مل جاتے تو اسے موقع مل سکتا ہے ڈرائیڈ گوڈ بننے کا اور وانکیئر جو اس گولڈن ڈرائیڈ اس پیئر کو استعمال کرتی ہے اس کے پاس گولڈن ڈرائیڈ کی ایبسلیوٹ اسٹریند ہے جو کی سب سے ٹاپ کی سول ایزنس ہے اور وانکیئر کی یہ جو ایبسلیوٹ اسٹریند ہے یہ یوہاو کی ایبسلیوٹ آئیس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ سٹرونگ اور پاورفل مارسل سول ہے اور اس ایبسلیوٹ اسٹریند کی مارسل سول کے وجہ سے وانکیئر کو کافی زیادہ ڈسٹرکٹی پاور ملتی ہے اس کی وجہ سے اسٹریند کے معاملے میں اسے ہرانا ناممکن ہے اور اگر کوئی اس کے لیول کے آس پاس کا ہے یا پھر اس سے تھوڑا ہی زیادہ سٹرونگ ہے تو اسٹریند کے معاملے میں اسے تو ہرانا ناممکن ہے اور وانکیئر کے پاس جو گولڈن ڈرائیگن کی مارسل سول کی وجہ سے جو ایبسلیوٹ اسٹریند ہے اس کی وجہ سے جو اس کی باڈی ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ بھی ہے اور تو یہ کافی تیجی سے ہیل بھی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ گولڈن ڈرائیگن اسپیئر کو یوز کر سکتے ہیں ان کے پاس کتنی زیادہ فائدے اور پاور ہے جبکہ دوسری طرف جو ہوتیان ہیمر ہے اس کے پاس گولڈن ڈرائیگن اسپیئر کے جیسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کوئی اسے اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ فائد کے اندر کافی زیادہ ڈشٹرکٹی فورس کو استعمال کر سکتا ہے اور تو اور اسے استعمال کر کے یوزر کافی خترناک ٹیکنیکس کو بھی استعمال کر سکتا ہے جسے کی وہ اور بھی زیادہ پاور ریلیس کر سکے کیونکہ یہ جو ہوتیان ہیمر ہوتا ہے یہ کافی زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور ہر سول رنگ کے ساتھ اس کا ویٹ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اسے صرف ٹانگ فیملی ہی استعمال کرتی ہے اور یہ ایوریج ویپن سے زیادہ اسپیشل اس لئے ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیوی ہے جس کی وجہ سے ہٹ کرنے پہ کافی زیادہ فورس جنریٹ ہوتی ہے تو اس سے اٹیکن پاور بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی مدد سے پاورفل اٹیکس کو بھی بلوک کیا جا سکتا ہے اور اسے استعمال کر کے یوزر کافی زیادہ پاورفل ٹیکنیکس کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ گولڈن ڈریگن اسپیر کے سامنے یہ کافی کمزور ویپن ہے اور یہاں تک یہ ان سبی کے دم پر بھی ڈیوائن ویپنز کی جو کٹیگری ہے شاید اس کی لشٹ کے اندر اپنی جگہ بھی نہ بنا پائے اور یہ صرف ڈیوائن ویپنز کی کیونکہ اسے ٹانگ سن نے استعمال کیا تھا کیونکہ جب ٹانگ سن گوڈ بناتا تب اس نے ہوتیان ہیمر کے اندر کافی زیادہ پاورفل سول رنگز کو ایڈ کیا تھا اور ٹانگ سن کی وجہ سے ہی ہوتیان ہیمر نے ڈیوائن ویپن کا ٹائٹل حاصل کیا اور باقیوں کے مقابلے جب ہوتیان ہیمر ٹانگ سن کے ہاتھ میں ہوتے تب یہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے کیونکہ اوریجنلی ٹانگ سن دوسرے ورلڈ سے ہے جس کی وجہ سے وہ کافی اچھی طریقے سے مارشل آرٹس کو بھی جانتا ہے جس سے کہ ٹانگ سن ہوتیان ہیمر کو اور بھی زیادہ اچھی اور ایفیکٹیو طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور بینا ٹانگ سن کہ یہ ہوتیان ہیمر ایک نارمل وہ کافی زیادہ سپیشل ہے جبکہ اس کے سامنے جو ہوتیان ہیمر ہے وہ ایک دم نارمل سا ہے لیکن کیونکہ ہمارے سول لینڈ کے مین کریکٹر کا مارسل سول ہے جو کہ یہاں گارڈ کینگ ہے تو گارڈ کینگ کی مارسل سول کوئی اتنا کمزور تو نہیں دکھائیں گے اس لئے ہی ہوتیان ہیمر کو اتنا زیادہ پاورفل دکھایا گیا ہے اور اگر یہ ٹانگ سنسر ریلیٹڈ نہیں ہوتا تو یہ اتنا اوپی ویپن بھی نہیں ہوتا اور اسے استعمال کرنے کے نقصان بھی ہیں کیونکہ یہ جو اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے اس لئے اسے استعمال کرنا کافی زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے اور جتنا یہ زیادہ پاورفل اٹیک کرتا سے وہ کافی آرام سے استعمال کر رہی تھی اور جیسے جیسے فائٹ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے کیلئے اسکائی ہیمر اس کی بھی اسٹریند کو کافی زیادہ ماتر میں کنزیوم کر رہا تھا اور اپنی اسٹریند کو مینٹین رکھنے کے لیے وانگ ڈانگر کو کافی زیادہ کوئی دکت بھی نہیں ہو رہی تھی اور یہ تو تب کی بات ہے جب وانگ کیر صرف اپنے گولڈن ڈرگن سپیئر سے ڈیفینڈ کر رہی تھی لیکن اگر وانگ کیر اس کے خلاف ایکشن لیتی اپنے گولڈن ڈرگن سپیئر سے تو شاید وانگ ڈانگر کو اس کا کیر ایکشن لیتی تو وانگ ڈانگ اسے ڈیفینڈ نہیں کر پاتی اور اگر یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتی تو ہم سبھی جانتے ہیں اچھے سے کہ اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گولڈن ڈرگن سپیئر ہے وہ ہر معاملے میں ہوتیان ہیمر سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ لوگ میری بات سے سہمت ہے تو ضرور کمنٹ کر بتائیے گا لیکن اگر آپ لوگ میری اس بات سے سہمت نہیں ہے تب بھی کمنٹ کر بات بتائیے گا اور ان دونوں ویپنز کو لے کے مجھے جو کچھ بھی پتاتا میں